موسیقی موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی انجیر کا میٹھا بنانا سیکھنا ہے وہ بھی اتنے مزے کا تو آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے ان تک دیکھنے ہوگی تاکہ آپ بھی اتنے مزے کا انجیر کا میٹھا بنانا سیکھ سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو دیکھیں تو ہاں یوٹیوب چینل پہ جانا ہوگا جس کا نام ہے کوکین ویڈ گناس یوٹیوب چینل اسلام علیکم ویلکم ٹوکین ویڈ گناس یوٹیوب چینل جیسے کیا آپ دیکھیں آج ہم آپ کو بنانا سیکھا رہے ہیں انجیر کا میٹھا جس کے ریڈیا ہے دیکھیں انجیر کے میٹھے کے لیے جو سمان چاہیے سب سے پہلے ہم نے انجیر لیے دو سو گرام جسے ہم نے پانی میں اچھی طرح دھوکے بھی ہو دیا ہے اسے ہم نے آٹھ سے دس گھنٹے بھی ہو دیا ہے دیکھیں پھول کے بڑی بڑی ہو گئی ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے گھڑ گھڑ کا میٹھا کریں گے اس میں میٹھا ہم کمی کریں گے کیونکہ انجیر بھی میٹھی ہوتی ہے تو ہم نے اس میں پچاس گرام گھڑ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے بیدام ہم نے دو کھانے کے چمچ بیدام لیے جسے ہم نے پاری کاٹ لیا ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہمیں کشمی چاہیے یہ بھی ہم دو کھانے کے چمچ لیں گے اس میں ہمیں چار مگس چاہیے یہ بھی ہم ایک کھانے کا چمچ لیں گے اور وائٹ تیل چاہیے یہ بھی ہم ایک کھانے کا چمچ لیں گے چلے ہماری ڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سب پرائیٹ کریں تو بلکل فیری دیکھیں پین ہمارا گرم ہو چکا اس میں سب سے پہلے ہم انجیر ڈھال دیں گے پانی سمیت ہی ہم ڈھال دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو دھو کے بھی ہوئی تھی یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈھال دیا پانی سمیت اپنے ایک گلاس پانی ہم اور ڈھال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ انجیر گھولنی جاتی جب تک ہم اس کو پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گڑ اور ماوے جو ہم نے آپ کو بتا دیکھیں آپ کو انجیر کا میٹھا بتا رہے تھے وہ دیکھیں انجیر جو ہے کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے گڑ جو آپ کو بتا دیکھیں اس میں لہرخمانی گے گڑ دہل دیں گے اس میں اس کو بس پانچ ملٹ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو ماوے آپ کو بتا دیکھیں دیکھیں اس میں ہم خجور بھی ڈھال رہے ہیں ہم نے خجور آپ کو نہیں بتائیتی تو ہم اس میں پانچ دانے خجور کے بھی ڈھالیں گے یہ ہم نے گھٹلیاں نکال لیے یہ ابھی ڈھال دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں کیونکہ یہ سوفٹ ہونے میں دوڑا ٹائم لیتی ہے تو ہم یہ اس میں ڈھال دیں گے اور باقی کے ماوے ہم تھوڑی دیر بار ڈھالیں دیکھیں انجیر کا جو میٹھا ہے وہ تیار ہو چکا ہے انجیر دیکھیں کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کا جو شیرہ ہے وہ بھی گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈھال دیں گے بلاس میں جو آپ کو ماوے بتائیتے ہیں یہ ماوے ڈھال دیں گے بسم اللہ الرحمنی رہیم یہ دیکھیں ہم لاس میں ڈھالیں گے اور اس کو ڈھال کے بس مکس کریں گے اور چولا بن کر دیں گے کیونکہ انجیر کا جو میٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ کو دکھائیں گے ڈش آؤٹ کر کے دیکھیں آج ہم نے آپ کو انجیر کا حلوہ بنانا سکھا ہے جو بہت مزے کا بنا ہے بہت سیمپل طریقے سے بنا ہے اس کو اب بھی جو انفیکشن آئے میں نزدہ خاصی زخام اور نوپلائس کے جو مریض ہیں وہ ان کو بنا کے دیں اور جو قرآن حافظ ہوتے ہیں بچے ان کو بھی آپ بنا کے دیں کیونکہ یہ دماغ کے لیے بہت اچھا ہے اور سہید کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو پسنا ہے تو پلیز اپنا فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کامل شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبکرائیڈ کیجئے گا چینل سبکرائیڈ کریں تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے جو بھی ریسیپی اور فری میں آپ کو دیکھنے کو مل سکے اگر جشتر کے لائفیس